ناظرین پولس کی کارکردگی جاننے کے لیے آپ کو لیے چلتے ہیں علاقے کے تھانے میں اور ملاقات کروا رہے ہیں انسپیکٹر صدیق اور ان کے عملے سے السلام علیکم السلام جی کیا علی جناب کھریئے دیں ٹھیک 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 آپ تو بڑے خوش باش اور بڑے آرام سے بیٹھے الحمدللہ فریض صاحب آپ کو کیا بتائیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آئی جی صاحب کی ان تھک محنت سے اور ہماری اللہ کے فضل سے تقوداؤں کے ساتھ ہمارے میک میں کوئی چار چاند لگ گئے چار چاند لگ گئے چار چاند لگ گئے آپ یقین مانے یہ درہ آپ مہربانی کی دیگا یہ والا میرا فکرہ جو ہے یہ پرومو میں بھی چلائیے گا اس کا پرومو بنا کے تو کسے بھیجیں سے ٹی وی تھی جلان دے وہ آپ پہ پہ پہنچ جاگا جنہوں پہنچ رہا ہے میں سمجھ گیا آپ کا اشارہ اور میں یہ بھی یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ اس کی ذات اس کی ذات کرم اللہ پاک کی ذات کرم کرنے والی ہے فریض صاحب صدیق ایسا چور اس کا عملہ ایک منٹ کے لیے بھی غفلت برتنے کو تیار نہیں ہے جی ہاں جی ہاں اسی لیے صوبے بھر میں ستر ہزار سے زائد مقدمات ناقص تفتیش اور نامکمل چالان جمع کرانے کی وجہ سے خارج کر دیے گئے ہیں یہ آپ کو کسی نے غلط رپورٹ دیئے ہیں بلکل غلط رپورٹ نہیں ہے اتھینٹک رپورٹ ہے میرے پاس اس ہر اکا دکا ایسے کیس ہوتی ہیں مگر یہ جو آپ فگر بتا رہے ہیں ستر ہزار یہ غلط ہے بلکل ٹھیک فگر ہے میرے پاس ستر ہزار مقدمات خارج کر دیئے گئے ستر ہزار کیس ہی خدا دا نایج داستے جے اے ستر ہزار دی فگر نے تو میں نے اس سرے ٹینشن دیتی ہے جس طرح بکر منڈی جاؤ تو اڈکلوں کو کھیرے لے لے ستر ہزار مانگ لے اس سارے تانو کسی نے مہاورتاً کیا ہے جس طرح میں نہیں ہے اپنے پوٹھے نو کہاں روز کہنا میں وہ تانو ستر ہزار ہزار کیا ہے روٹی کاٹ کھایا کا رہا ہے یہ میرا خیال ہے اس طرح آپ کو کسی نے کہا دیا کہ ستر ہزار مقدمات خارج ہوئے ہیں دیگ صاحب میں ایک صافی ہوں میں تحقیق کرنے کے بعد وہ فگر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں سنی سنائی مہاورتاً باتیں آپ سے نہیں کر رہا میں بالکل جاننا ماں تحقیق صافی ہو میں قدق کہہ رہا ہوں کہ تحقیق دنیاں تھی سامنے شکرکولہ بھیج دیو آپ یقین کریں میری بات پر بات یہ ہے کہ یہ جو ستر ہزار کی فگر ہے نا یہ ایسا نہیں ہے اللہ کے فضل سے کار کردگی جو ہے اس وقت خاص طور پر پنجاب پولیس کی وہ تو ایسی ہے کہ سارے ششدر رہ گئے ہیں ششدر تو آپ سمجھتے ہی ہوں گے ششدر حیران رہ گئے اور حیران ہم اس بات پر بھی رہ گئے کہ آپ کی نامکمل تفتیش ناقص تفتیش آپ کی سستی کاہلی کے وجہ سے یہ مقدمات خارج تسی ٹھیک بھائے آد دےو فریض صاحب میں جو تھا نو دس نا چاہنے ہیں نا او کاکا او کاکا ایسے لئے تو ایسے چودی تحویل چھے ایسے جو دی جازت دے بغیر نہیں بولنا ایسے چھو صاحب میرے گھر جو ڈکیٹی ہوئی ہے میں تانو ہر چیز پروائیڈ کیتی ہے سی ٹی فوٹیج بھی تانو پروائیڈ کیتی ہے اس تو علاوہ والے تک مجرم نہیں پھر دے گئے اب دیجئے جواب او سر بات یہ ہے کہ بلکل سی سی ٹی وی فوٹیج جنہوں نے دی ہے مگر وہ ہر طرف دوند ہی دوند ہے ہر طرف دوند ہے وہ پتہ ہی نہیں چل رہا کون لوگ ہیں اور یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ اس کے گھر سے نکلیں ہیں کہ کہاں سے نکلیں ہیں ان کے اندر ہلکا سا ہلکا سا مجھے سایا سب نظر آیا ہے مگر آپ یقین کریں یہ میرے ماشاءاللہ ایکسپارٹ ویٹھے ہوئے ہیں سارے خوٹے داس ہوئے دس دن آئے دی سی سی ٹی وی فیلم ہسی کی نیرے دیکھئی ہے تیرہ چودہ ورہ ہی دیکھئی جی اے فریسا بلکل پٹہ صاحب صحیح کہہ رہے نے تیرہ چودہ ورہ ہی دیکھئی ہے نہ ہوتے بچ کوئی گانا سی نہ ہوتے بچ کوئی ڈاکو نظر آیا ہے اتنی بور فیلم سی مائے تھانو کوئی ملنگی فیلم دیکھنی آیا ہے چیدہ تُسی ڈاکو تے گانے پر لاب دے ہو مائے تھے گھر دی سی ٹی پوٹو جیٹی ہے تانو او بیٹھے بیٹھے اے ایسی صحیح تنو کہہ رہے ہیں سانو کید روزے چودھ بولز دی صاحب ابھی آپ پروگرام ختم کر لیں آپ کو ام دیکھا دیتے ہیں وہ سی سی ٹی وی دوند دوند ہر طرف دوند 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 بائی جی چلو چھڑو فیلم نمائے جو تانو کانکزناند میں چھ لکھویا ہے کہ میری بیوی دا زیور چھوٹی بیاندہ جیڑا مجھے اس کا ٹھکی تو ہے اوہ بیچا کے لائے گنے ڈاکو جی خود رہا جی خود رہا جی دے کٹکی تھی ہو میں نے ہوتے کروائے میں تکیرہ لید دو تین کلو سونا نکالا دا ہے انویسٹیگیشن آس دی جو زیور چھوٹی بیوی دینے کار گئی ہے بیوی دینے کنہ چھوٹی باوکر دے تیلے پائے تھا جی اوہ میں کہت ڈاکو کتھو لائے گنے سونا بیوی دینے کنہ چھوٹی بیمار ہوگئی سونا بزرگ نے کیا سی باوکر دے تیلے کنہ چھوٹا رہی ہوگا ہے اوہ جی چاہ پے آنا ہزار ڈالر بھی پیا سی ہزار ڈالر بھی پیا سی مگر ڈکیتے ہوں دی ہار کارچو نکیتے ہوں ڈالر 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 بھی پیا سی اور میں آج کبھی نہیں ہمارا در محال 안에 کھج GEORGE میں آج 30 دن ہے اس کا محال سکتہ رہا ہمارا 10 لازم ڈا سلا گھلا وہ نہیں ہوا پہلے گرفت جنھے تو دیکھو فریض صاحب میں می نے کھو ایک ایکسپرٹ آدمی ہاں اس کا بہت میں نے ایک سایڈل کرو سا بہت میں اللہ سایڈل کرو اس کا خود دیکھو اس کا خود دیکھو اس کا خود دیکھو اس کا 10 لازم کھلا دیکھو خود رہا ہے دا موت آسلا کھلا اے ہو جہاں ہوں زیادہ زیادہ سورے پائنٹسور پہ یادے ڈول لیا کے نان چھولے لیا جاندہ جاندہ جی بھائی جی کروڑا دی پراپرٹی ہے میری مہتاں لکھا دا مو نی لکھا دا پیدا کروڑا پتی بندہ دو کروڑا پتی بندہ مچھا دو ریڈا چلا مالی رکھیں اچھے میں تنہوں نے کیا چپ کر جو بس اچھا جی ایک جگت ساری جگت آگی سی جی جو ساوے ہو درور کرو وہ کرنا وہ دی جازت ہے مگر ایسے چپ کر جاؤ چپ کر جو جی بیسے دیا مچھا جی نے پرانے دور دے پلوان کھا اٹھا نہیں سن پاندے کمال کر میری بہت دیو جگت آئی سارجی چھوڑی جگت آئی چھوڑی جگت آئی چھوڑی جگت آئی مچھا جی بچے پینک پاک دی دیا مچھا کمال دیکھ بیک رہے ہو میرا تکھا نکسار ہو گیا دیکھو جگت آئی چھوڑی جناب ہر دوسری دکیت دی دی دہ مداز ع scars وہ لازمان ویچ زیور وی اور ڈالر وی اور پاؤنڈ وی بالند میں تے سمجھ نہیں آج دی characterize اس ملک دی اندر هر دو جی کارچ اگر پاؤنڈ تے ڈالر پایا والے ملک ریب کیا ہو امون ایم انتہ سو سائی اسی سارا ملک رو جاندہ ایسا کھان رو ٹین دکیت آئی دکیت کارچ او بے وہ دیڑھ کلو زیور بھی نکلاندہ جی وہ لوگو ہزار دوزار ڈالر پاؤنڈ بھی نکلاندہ جی وہ لوگو بھی پنجھ لاکھ را پر یہ بھی نکلاندہ ہے انجھ رو انڈے ہیں انہیں سارے کو خان روڈی صدیق صاحب میں جو تندسان جو دکیتی ہوئی ہے یقین کہ بیوی نے دس یا میں گھبراہ کے تھی آگے تھا وہ جو پاچھوں نے میں نے فون تدک سے آگے کہ دوسرے کمرے چو بھی سارا کو چاہ کے گھن گئی کہ میں پھر تاہنو کی دس سارا پھر پہلے تو ایک کمرے دی تکیتی لہانا آیا تھے بھائی جی اوہی کھول کے دیکھے تھے گھبراہ کے بھجیاں تو آٹی آل گھبراہ کے تو بھجیاں ہیں گھبراہ کے بھجیاں ہیں پچھوں پوٹی نیٹ چوک لہی بھائی جی ارنا دس آپ ڈاکو لگتا ہے آپ ڈاکو لہو دے پانچھے ڈاکو اندر بڑھتے ہیں اگر دو کمنٹ تھی بریک لیلہ ہونا اگلے سیگمنٹ دے چھے بتاؤ اور ڈاکو نظر آئے گا اگر چلو اگر چلو اگر چلو آنا آب آنے کیا اور دیکھ رہے ہو صدیق صاحب کیا کر رہے ہیں وہ درخواست لے کر آئے ڈکیتی کی یہی علمی ہے کہ آپ لوگ ڈاکو کے پکڑنے کے بجائے ایک عام شہری جو درخواست لے کر آتا ہے آپ اسی کو ڈاکو بنا دیتے ہیں اور یہی آپ کے چار چاند ہیں جو آپ نے اپنے محکمے پر لگوائے ہوئے ہیں ہمیں اس وقت شک پڑتا ہے جو ایک آدمی ایک دن کوئی اور بات کرتا ہے دوسرے دن کوئی اور بات کرتا ہے تیسرے دن کوئی اور بات کرتا ہے دیکھیں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت گھبرا کے دوڑایا تھا اس لئے میں نے اتنی بات زائی اب میری بیوی نے پیچھے سے فون کر کے بتایا ایک دن شو اور مدالبو یہ جو اگلے دن تیجے کمرت کی میں چیزیں نہ لہائے گا تو میں نے جو تک مار نہ بھڑ گئے یا تو ڈاکو پکڑے نا ہم شہری کو کیوں تنگ کرتے ہیں آپ کو مجھری میں نے پھت دے سنجی اور انہیں شاڑ دیتا ہے میں نے پھولی گئے سب آگے اچھی کون ہے سانو دس لاکھ زار ڈالر آپ ہے بہو جی وہ ہم آتے ہار توڑ دا جی تھریس صاحب یہ ہی نکڑے گا ڈاکو یعنی اپنی بیوی دی سیسٹر دا زیور خود بیچیا ہے وہ دے سامنے سچا ہون واسطے صرف کہہ رہا ہے کہ ڈاکو لے گئے علفی بیٹے تیرے ہاتھ چی پستاؤ لے انہوں اندر کیوں نہیں کرفتا رہا ہمالا جو باندھ کر ہوئی بھائی جی میں اٹھے تک جاو آگا میں اٹھے تک جاو آگا تھا ہنو دس دے اٹھے تک چھا لے میری گا سلو توسے اٹھے تک اچھا نہیں کہا رہا ہے اے رام ناگلی میں لکھا تھا میرا نقصان ہویا بہتا اندر تہنا جائیں پائی اٹھے سڑے باشنوں بھی نہیں کہا دیکھ صاحب سمجھ آگئی ہے مجھے آپ لوگوں کی کار کردگی بہت اچھی طریقے سے سمجھ آگئی ہے اسی سٹور پہ اسی لکھڑی کا سٹور جو بڑا ہوا ہے میرا غلے ٹائی گھوڑ دا انہیں اٹھے بہگ ہوتا انہوں کہے گا دسے کا خود کہ میں اٹھے تکی تھی اور میں ہی اپنی سالی دا زیور پہ چھا ہے دیکھنا تو انہوں نے تک اٹھے سو فیصد گرد بندہ جی دیکھو ہے اٹھا کے تو مجھاں نے ایڈیاں رکھی ہیں وہ غلط آدمی ہے اگے لگ گو ہے اگے لگ آپ جی ایدہ کی کرنا جی یہ لے تھی ہے اگے لگا ہونے صدیق صاحب اگرہ آگے سٹوزبو حرید صاحب آپ یہ سنکے خوش ہوں گے کہ ہماری پولیس نے اینیمل ریسکیو سینٹر بنانے کا آغاز کر دیا ہے اور اس کا آغاز ہم نے راولپنڈی سے کیا ہے جانوروں کے اوپر جو انسان ظالم لوگ جو ظلم و ستم کرتے ہیں پنجاب پولیس ان کے درمیان سی سپلائی دیوار بن جائے گی صدیق صاحب انسانوں پر ہونے والے ظلم و ستم تو آپ روک نہ پہتے ہیں جانوروں پر ہونے والے ظلم و ستم کے لیے آپ لوگ آگے نکل پڑے ہیں یہ سب دیکھیں یہ دنیا جو ہے دنیا یہ اس وقت گلوبل ویلیج بن چکی ہے انگریز کو فالو کرنا پڑ رہا ہے آپ دیکھیں آپ کبھی گوروں کی ڈاکومنٹریز دیکھیں اس میں جو وہاں پہ گوری خواتین ہیں جن کو ہم میم بھی کہتے ہیں وہ اپنے خامد کو روٹی نہیں پوچھتی مگر صبح صبح ہیٹر کے آگے گدی راکے اوپر کتا مٹ آگے اسے فیڈ کھلا رہی ہوتی ہے سر جی میرا خیال کتے ہیں اس گلوں میں فیڈ کھلا رہی ہوتی ہے کہ کتا کڑیاں گانا کرتا ہے بندہ تو یہاں گانا کرتا ہوں ہاں پتر تینوں یہ نہ نہیں پتا جیڑی انگریز اورت ہے نا وہ تا بندہوں نے گالا کردے نا پتر دو منٹی چھو تھے پولس جاندی ہوں سر جی جے تھے کنون بن گیا دو منٹی چھو تھے ساڑھے کنوں کی تھے جایا جانا پتھا تھا دو منٹی چھو اباسی لیندہ بیٹے آپ لوگوں کو نہیں پتا وہاں انگریز عورتوں کو اتنے حقوق حاصل ہیں درجی جتنے مرضی کوئی اکا اصل ہیں لیکن انگریز عورت مکعی دی روٹی تو ساگ نہیں بنا سکتی دیکھ صاحب کا مکعی کی روٹی اور ساگ میں آپ اور آپ کا عملہ پڑ گیا ہے یہاں پہ مثالیں آپ ان کی دیتے ہیں کارکردگی بھی تو دیکھیں ان کی آپ لوگ کی کارکردگی ہے کیا صفر بٹا صفر ایسے میں آپ کو ایک عرض کروں آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ امریکہ سے پڑھ کے آئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ان کی کارکردگی بھی صفر ہے صفر اے میں صفر بنا رہی ہے جی اے میں چکینی چلانڈے ہیں صفر بنا رہی ہے سار آپ کیا بات کرتے ہیں ایک ایک کیس پہ ان کے کئی کئی سال لگ جاتے ہیں اسیتی اللہ دی رحمت اللہ ملزم موتا کر کے ڈیڑھ منٹی چوتے کو لو ارشب کو آ لی دیئے اے سامنے تاڑے بچہ بیٹھا ہے خوتی ریڈی چلاندہ جے اور ڈانگا مار مار کے نے خوتی دا لاک جڑا زخمی کر چھڑے اور میں کہا تو خوتی زخمی کرتی پھڑ کے مار مار کے ڈانگا مار مار کے اور کہا اندھا جی میں ہی مار کے ڈانگا ہے دیکھ پہی سی اور میں کہے ریڈی کے جو یہ ہے وہ موٹرسیکل لیا گے دیوں کہ تھو کہ تھوڑے کو بھئی ہوئے نہیں مانے آپ واپس لیا گے تھے میں اہمیں 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 تمہارا سبائی جے تلوہی جے انہیں کنے منٹی جے نمکو آیا جو ہے ہی جی بہا ہمیں تینے منٹ لگ گئے جے ایسے مجرم نے تھوڑی توپلوالی ہے کہ وہ کیسی نہ پہجے ہاں